موسیقی ہماری کلاس کی ویڈیو ہے اس کے اندر ہم ایک بہت امپورٹنٹ چیز پر بات کرنے والے ہیں جس کے اندر ہم سولس کیلیگرافی کے مرقبات سیکھ رہے ہیں ہمارا کورس جار رہا ہے الحمدللہ اس کے اندر چھوٹی سی چیز تھی جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ آئین کی شیپس پر یہ آئین کے مرقبات ہیں جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے اندر آئین کی دو شیپس یوز کی گئی ہیں بظہارا ان کا ڈیفرنس اتنا خاص معلوم نہیں ہوتا لیکن کچھ تفصیلات ہیں جو آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہیں تو آج میں وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے رواس میں ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون سی شیپ آئین کی کس ورڈ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے یہ بہت ایزی ہے بہت ہی زیادہ ایزی ہے اس لئے ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو میں اس کو کور اپ کر لیں گے ٹھیک ہے جس طرح جیم کی ڈیفرنٹ شیپس تھیں اور ان کے یاد کرنے کا میں طریقہ آپ لوگوں کو پریویس ایک ویڈیو میں بتایا ہے اسی طرح آج آئین کے بارے میں ہم بات کر لیں ٹھیک ہے پہلے ہم ایک ٹیمپلیٹ بنا لیتے ہیں رسولس کیلگرافی کا جو ٹیمپلیٹ ہوتا ہے یہ سیکھنے کے لئے کمپوزیشن میں تو ہم اوپر نیچے کر سکتے ہیں سیون ڈوٹس کا جونس ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سیون ڈوٹس یہاں کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس کا یہ طریقہ کر ہوتا ہے کہ آپ نے فرسٹ تری ڈوٹس لیدہ کرنے ہوتے ہیں پھر نیکس ٹو ڈوٹس لیدہ کرنے ہوتے ہیں پھر اس طرح ہی نیکس ٹو ڈوٹس کو لیدہ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو سمجھانے والی بات ادھر تھی وہ یہ تھی کہ آئین کی شیپ پر بات کرنی ہے ٹھیک ہے ایک شیپ جو انسی آئین کی ہے وہ اس طرح لکھے جاتی ہے یہ فرسٹ شیپ ہوتی ہے جس کی جو ہائٹ ہوتی ہے جس کی جو ہائٹ ہوتی ہے جس کی جو ہائٹ ہوتی ہے میکنہ اینڈ ہافٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے کمپلیٹ یہ والی جو ہائیڈ ہوتی ہے یہ ون این حاک کرتی ہے اس میں سے یہاں سے سٹریٹ لائن سامنے گھنجتے ہیں اس کو اگر ہم اس کے ساتھ ملائیں تو اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوگا ہے اسی طرح اگر ہم اس لائن کو آگے بڑھائیں اس کو زوم ان کر دیتا ہوں جی ان لائنس کو آگے بڑھائیں تو یہاں بھی تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے اور یہاں بھی تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے اس کا جو نیکس ٹوک ہوتا ہے وہ بلکل یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کی جو ٹوٹل یہاں سے یہاں تک لیند ہوتی ہے یہ تھری ڈورز ہوتی ہے سکوئر ڈورز نیکس ٹوک اس کا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ایک راؤنڈ شیف میں آتا ہے نیچے اور اس کی جو لیند ہوتی ہے یہ یہ والے ٹوڈور تک آگے تک آتی ہے یہ لیند جونسی ہے یہ سیکنڈ ڈور تک آتی ہے یہاں اگر اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے اب یہاں دو شیپس ہیں آئین کی ہمارے پاس سب سے پہلے ہم پہلی شیپ پر بات کرتے ہیں اس کے اس کونے سے اگر ہم ایک لیند نیچے کھینچیں تو یہاں ہم لگائیں گے ایک ٹوٹ اس ٹوٹ کا جو ہاف ہے وہ یہ بنتا ہے اور اس بیس لیند سے جو اس کی انچائی ایک ٹوٹ کی ہوگی وہ یہ ہوگی ٹھیک ہے اب فرس شیپ کے اندر جو ہمارا نیکس ٹوٹ ہوگا اس کی ہائٹ ایک ٹوٹ ہائٹ ہوگی اور اس ٹوٹ سے آدھا قطع ہم آگے جائیں گے مطلب کہ یہاں سے ہمارا یہ ٹوٹ سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے اب بات کی بات ہے کہ یہ شیپ کن الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بی بی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپرین کروں گا کہ یہ شیپ کن کن ورس کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اس کی جو میرمیٹ ہوتی ہے یہاں سے یہ بیس تک ٹو ٹوٹ ہوتے ہیں ایک یہاں ٹوٹ بھی آجاتا ہے اور اس کے آگے بھی ایک ٹوٹ آجاتا ہے ٹھیک ہے مطلب کمپلیٹ فر ٹوٹ بڑے آسانی سے اس کے اندر آجاتے ہیں اب اس کی سیکنڈ شیپ کی بات کرتے ہیں ایک شیپ تو یہ آپ کے سامنے آگی اب بات کرتے ہیں نیکٹ شیپ کی ٹھیک ہے اور یہ ساتھ ہوگی ٹھیک ہے فرس ٹری سیپرٹ کر لیے ایکس ٹو سیپرٹ کیے اور یہاں بیس لائن آگی اور یہاں سٹارٹن لائن آگی ٹھیک ہے اب اس کی مجرمیٹس کی بات کرتے ہیں اس کا جو فیس ہوگا یہ اترا ہی رہے گا ٹھیک ہے 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 جو میں ابھی اپنے ویساس شیئر کرنا ہوں یہاں سے اس طرح ہی راؤنڈ شیپ آئے گی ہماری سیکنڈ لائن آگی ٹھیک ہے اس طرح کی اینڈنگ ہماری یہاں ہے بیس لائن سے ایک طرح اونچا یہاں آتا ہے ٹھیک ہے اب مطلب کہ یہ ہوا کہ اس کی جو سیکنڈ شیپ ہوگی اس کی سٹارٹنگ جو ہوگی یہ ایک طرح آگے سے ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک طرح آگے سے ہوگی اور اس کے میڈ میں میڈ کا جو یہ والا ڈسٹنس ہے یہ سیم ہوگا ٹھیک ہے باقی ساری چیزیں سیم ہیں ڈیفرنس بس یہاں تھا کہ یہ ایک ٹھیک آگیا ہے اور یہ ہاپ ٹھیک آگیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ یہ والی جو شیپ ہے یہ کن ورڈس کے ساتھ استعمال ہوتی ہے تو سب سے پہلا جو ہمارا ورڈ ہوگا وہ آئین کے ساتھ دال ٹھیک ہے جب ہم آئین کے ساتھ دال لکھتے ہیں تو تب ہماری یہ والی شیپ استعمال ہوگی ٹھیک ہے سیکنڈ جو ورڈ ہمارا آتا ہے آئین کے ساتھ علیف ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آئین کے ساتھ لام کاف ٹھیک ہے اور ہا آئین کے ساتھ یہ والی ہے ٹھیک ہے اور آئین کے ساتھ لام لف لا اور اس کے علاوہ کوئی شیپ جونسی ٹھیک ہے بس یہ شیپ ہیں جس میں یہ والے وہ ورڈ ہیں جس میں یہ والی شیپ استعمال ہوگی ٹھیک ہے باقی جتنے بھی ورڈ ہوں گے ان سب کے ساتھ یہ والی شیپ استعمال ہوگی مطلب کہ با ہو گیا ٹھیک ہے با ہو گیا تو باقی جتنی بھی شیپس ہیں وہ ساری اس والی جو شیپ ہے اس کے ساتھ آئیں گی ٹھیک ہے یہ دو شیپس تھیں ان کا ڈیفرینس آپ لوگ بتانا ضروری تھا ٹھیک ہے اب آپ لوگ اس کی پرکٹس کریں اور یہ یاد رکھنے میں اب آسانی ہو جائے گی ہم نے کون سی شیپ کس کے ساتھ استعمال کرنی ٹھیک ہے جزاک اللہ اسلام علیکم الحمدلہ وبرکاتہ